السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے ماں کا مرتبہ اور اپنی جگہ اور عدب اور احترام اپنی جگہ لیکن ماں کے کہنے پر بلا وجہ بیوی کو ڈائیووز نہیں دی جا سکتی نہیں چھوڑا جا سکتا ہاں ماں یا تو کوئی پروپر عذر پیش کرے کہ یہ وجہ ہے تو اگر وہ معقول وجہ ہو فتنہ اور فساد سے خالی اور کوئی سازش نہ ہو تو پھر یہ ایک الگ بات ہے لیکن صرف ماں کی اس وجہ سے کہ ماں کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو کیونکہ میری اس کے ساندرسٹیننگ نہیں ہوئی یا کوئی اور وجہ تو یہ طلاق کی کوئی وجہ نہیں بنتی کیونکہ ہمارے برے سگیر کے معاشرہ میں 98% لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں ان میں ساس اور بہو کے جھگڑے بہرحال موجود ہیں تو یہ ویسے بھی خواتین کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اکل و دانش سے یہ کم ہی کام لیتی ہیں اپنے لڑائی جھگڑوں میں تو عقل کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور ہوتی ہیں تو اس لیے عورت کو جب طلاق آپ دیکھیں طلاق کا حق عورت کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ عورت اتنا فہم نہیں رکھتی کہ وہ اس حق کو استعمال کر سکے یا اتنا صبر کر سکے تو جس طرح عورت طلاق کا حق نہیں رکھتی تو ایک عورت کے کہنے پر طلاق کیسے دی جا سکتی ہے تو اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے آپ ماں کے بھی حقوق ادا کریں بیوی کے بھی حقوق اپنی جگہ ادا کریں اور ماں سے ریزن پوچھیں کہ آخر ریزن کیا ہے اگر کوئی بہت مطلب کوئی ریزن ہو بہت ایسی کہ آپ کا اس میں کوئی نقصان ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو پھر یہ ایک اس ریزن پر آپ غور کریں صرف ماں کے کہنے پر نہیں اطلاق دی جا سکتی واللہ آلم